سیفی وائس کے موزن ناظرین کو اسلام علیکم شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا چودہ سا چیاسی میں پیدا ہوئے جو پشتون کے مشہور شاق اسحاق زائی کا بڑا بیٹا تھا سوری اور سم جنپور میں تعلیم پائی اکیس سال والد کی جاگیر کا نظام چلایا پھر ولی بہار کی ملازمت کی جنوبی اصحاب بہار کے گورنر بنے کچھ عرصہ شہن شاہ بابر کی ملازمت کی بنگال اور بہار اور کن نوج پر قابض گیا مغل شنشاہ ہمائیوں کو شکست دے کر ہندوستان پر اپنی حکومت قیم کی اپنی مملکت میں بہت سی اصلاحات ناویز کی اپنی تعمیری کاموں کی وجہ سے ہندوستان کے نیوپیولین کہلائے سننار گاؤں سے دریائے سن تک ایک ہزار پانچ سو کورس لمبی جرنیلی سڑک تعمیر کروا جو آج تک جیٹی روڈ کے نام سے مشہور ہے شنشاہ اکبر مملکت کا نظام چلانے میں شیشہ سوری سے بڑا متاثر تھا 45 میں بوار خانہ کے پھٹ جانے سے وفاد پائی تاریخ نان شیشہ سوری کو بری سغیر کی اسلامی تاریخ کا عظیم رہنما فاتح اور مسئلہ مانتے ہیں اردو عدو میں شیشہ سوری سے متعلق کئی مثالی کسے ملتے ہیں شیشہ سوری ایک ایسا فرزان رواہ تھا جس کی سائش ناموار مورخین عالمی مبسرین کرتے رہے ہیں وہ ہندوستان کا پہلا حکمران تھا عوامی فلاہ کی جانب اپنی بھرپور توجہ دی اور ایسے ایسے کارنامے سار انجام دیئے جو تاریخ کی کتب ہے سنیر حروف میں تو لکھے ہی گئے ان کے نقوش آج بھی موجود ہیں ساڑھے پانچ سو سال قبل اس کی ذریع اصلاحات کا کام شروع کروا دیا تھا شیشہ سوری نے سسراہم سے پشاور تک گرینٹ ٹرینک روڈ یعنی جرنیلی سڑک کی تعمیر کروای تھی اور اس کے کنارے کنارے سایادار اور پھلدار اجار لگوئے سرائیں تعمیر کروای اور سب سے پہلا ڈاک کا نظام نافذ کیا تھا اگرچہ فرید خان سور المعروف شیر شاہ ایک معمولی جاگیرد کا بیٹا تھا اس کے والد حسن خان سور کا خاندان افغانستان سے اجرت کر کے ہندوستان آئے تھے اور بابر کے معمولی جاگیردار تھے لیکن دیلیر پرجوش اور جوا مرد اور اولیل الزائم شیر شاہ سوری نے مغل سلطنت کے بنیاد گزار بابر کے سہبزادے ہمایوں کو ایک بار نہیں دو بار شکست دی پہلی بار چوسہ کے میدان میں اور دوسری بار کنوج کے میدان میں اس کے بعد ہمایوں کے برسوں دربردری کی زندگی گزارنی پڑی اس دربردری کے دور میں ہی اکبر کی پہدائش ہوئی تھی جو بعد میں تاریخ کا اکبر آزم بنا اپنی جیدو جیسے شیر شاہ سوری نے عظیم سلطنت قیم کی تھی لیکن اس نے اپنی آخری ارامگاہ کے طور پر سحسام کو ہی پسند کیا تھا جو ادھر کا مقام سوری کیا اکثریت تھا اس لئے اپنی زندگی میں ہی کیمیور کے پہاڑی پر مقبراک تعمیر کروایا تھا جس کے چار جنب جھیل پھیلی ہوئی ہے اور سوری پشتون کی مشہور شاہ اساق زائی کا بڑا بیٹا تھا سانو نیسے چالی میں فرید المعروف شیر شاہ سوری نے مغلیہ سنت کے دوسرے حکمرہ نصیر الدین محمد ہمائیوں کو شکست دے کر دلی کے تخت پر برجمان ہوئے تھے ہندوستان کو تعمیری اور ترقی کے ایک سنیری دور میں داخل کر دیا نیز ملک میں زریم والی اور انتظامی اصلاحات نافذ کرنا شروع کر دیں جیسے سامین آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ حکومتی انوار چلانے کے دوران شیر شاہ سوری کو علم ہوا کہ ملک کی کرنسی کا مجودہ نظام خامیوں کا شکار ہے جس کی وجہ سے تجارت اور لینڈین میں مشکلیں آ رہی تھی تو انہوں نے متقلین کو ایک ہدایت بتا کر نئے سکر ڈالنے کا حکم دیا تھا سامین آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ سن پندرہ سو بیالیس میں جب گیارہ اشاریہ چار گرام یعنی ایک تولہ وزنی چاندی کا ایک سکا شیر شاہ سوری کو مشہدے کے لیے پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کے دونوں رخبہ غور دیکھنے کے بعد کہہ ڈالا یہ روپیہ ہے روپیہ ویسے تو سن سکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خام چاندی تاہم اندوستان میں کوئی یقسان سکہ موجود نہ تھا جو ہر جگہ استعمال ہوتا شیر شاہ سوری نے اس کا دین لفظ کا دوبارہ آیا کر کے چاندی کے سکے کو چار سو اناسیس سال قبل ایک ایسا نام دیا جو آج بہارت پاکستان سری لنکا نیپیال انڈونیشیا اور مالدیپ مارش اور سیشلز میں کرنسی کا نام ہے شیر شاہ سوری کے حکم پر ہندوستان کے مختلف صوبوں میں بیڑے پہمانے پر روپیہ کے علاوہ سونے اور تانبے کے بل ترتیب مہار اور پیسہ کے سکے ڈالے گئے جن کی بدولت تجارت اور لیندین میں آسانی پیدا ہوئی اور معاشیت کو ایک نیا رخ مل گیا شیر شاہ سوری بائیس مائیس مائی انیس سو پنجتالی کو اس دنیا ایفانی کو چھوڑ کر چل بسے سامین آج کی یہی تھی چھوٹی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تاب تک آپ نے اور اپنی پیاروں کا خیار رکھئے گا تھینکس فر واشنگ اللہ نگابان